بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس کانفرنس کی اور دونوں نے ان تیو آرز کو رد کر دیا لیکن ملاقاتوں کو رد نہیں کیا کہا کہ مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے مل بیٹھ کر تمام چیزیں حل کر رہے ہیں کی کوشش کرتے ہیں لیکن تیو آرز بدنیتی پر مبنی ہے کیا واقعی میں بدنیتی پر مبنی ہے اور کیا چیز ایسی ہے جو اس کے اندر بدنیتی کی جو ہے چیز کو شو کر رہی ہے اس کے بارے ہمیں بات کریں گے اور آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلوں پرگیڈی ریٹائر فاروق حمید مائر ساتھ موجود ہے سینئر اینلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنگیر شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ دونوں سے جانیں گے ان کا موقف لیکن آخر ہو کیا رہا ہے اور کسی تیو آرز کے اوپر آ کر تمام چیزیں سیٹل داؤن ہوں گے بھی فاروق صاحب یہ یہی چلتا رہے گا چوہے بلی کا کھیل اس نے تیو آر دیا اس نے نہ مانا اس نے دیا اس نے نہ مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ گورنڈ نے بھی ان کی تیو آرز رجیک کرنی اوپوزیشن نے بھی گورنڈ کی تیو آرز رجیک کرنی تو ایک تو یہ گورنڈ کہہ لی کہ جی یہ اپنا ان کا سارا فوکس پرائمشن اور پاکستان ان کی ساملی کے اوپر ہے تو یہ بات غلط ہے ایکچولی تو براڈ بیس ہونا چاہیے نائنٹین سوٹی سیون سے جو ان کا ان کی سٹراتیجی ہے تو وہ والے معاملات ہونے چاہیے اوپوزیشن کہہ لی کہ جناب یہ دیلے کر رہے ہیں یہ ڈریک کر رہے ہیں جس طرح کی ان کی تیو آرز ہیں تو ایک وہ کانفرکٹ جو ہے نظر آ رہا ہے آپ اس کو ڈیڈ لاک بولیں سٹیل میٹ بولیں لیکن اب ہو سکتا ہے بڑے ہفتے ضائع ہو جائیں گے اسی میں جس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ الیکشن کے جو رگنگ پیج جو 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 ٹی آرز کا معاملہ تھا کتنے ہفتے ان دونوں کے عمران خان اور جو باقیوں صرف گورنمنٹ کے جو حمائیتی تھے پیپل پارٹیوں جو ساری کے عاپت میں بات سے چل رہی تھی کتنے ہفتے تو میرا خواہل ہے کئی ہفتے لگ جائ ہفتے لگے اس کے در امپورٹنٹ چیز اب یہ ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان میرا نہیں خیال ہے جب وہ دیکھیں گے کہ ٹی آرز کے اوپر اتنا بڑا ڈیڈ لاک اور کنفیجن ہو گیا ہے تو جب تک یہ کنفیجن ریزول نہیں ہوگی میرا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کی طرف سے کوئی فیصلہ بھی نہ آئے کیونکہ دیکھنے کے لئے قوم دیوائیڈ ہے تو وہ کیسے آگے اگری کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی ٹی آرز سے لیکن میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو چودین نصار صاحب کے لئے کہ ہم جب بھی ان کی پریس کارفرس سنتے ہیں خدا راپنی پریس کارفرس کو ذرا بریف رکھا کریں اتنا مطلب ایک وقت آتا ہے کہ بندہ بور ہو جاتا ہے عذیت بن جاتی ان کی پریس کارفرس سنتے ہوئے ایک تو یہ اور دوسرا کل میں نے دیکھا جناب جنرل مشرف کے رائٹ ہینڈ لاو میسٹر جو اس وقت ہوتے زائد حامد صاحب جناب وہ بھی بیٹھے ہوئے وہ کون زائد حامد صاحب جنہوں نے جنرل مشرف کا تین نومبر کا جو امرجنسی آر� ممیسٹر زاری بات اس کو ڈرافٹ بھی کیا ہوگا ویٹ بھی کیا ہوگا اور وہ بھی ایڈرز اور بیٹل میں آتے ہیں فاروق صاحب وہ آدھے آدھے پی ٹی میں چلے گے آدھے نوم لیگ میں چلے گی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ جناب کیسے کیسے رنگ بدلتے ہیں یہاں پہ لوگ راتوں رات کیا وہ وہ تو پی ٹی کے اندر بھی بڑے ایسے لوگ ہیں پی ایم ایلین میں بھی بہت تباہم جواتوں کے اندر ایسے لوگ ہیں لیکن تنریس صاحب ایک بات سامنے آتی ہے کہ ٹی او آرز کے حوالے سے جب حکومت کہتی ہے ہم نے تو سارا کے سارا اختیار جو ہے چیف جسٹس پاکستان کو دی دیا اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت یہ بات سائی دیکھیں انیکہ میں آپ کی توجہ ایک اور معاملی طرح مبزول کرانا چاہتا ہوں ہمیں پیپرز پارٹی کی صلاحیتوں کی داد دینی چاہیے جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ جو نواز شریف کے اسطیفے کی تحریک ہے اس میں سے ہوا نکالنی ہے اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے ہوا نکالی ہے جتنے زور و شور سے مطالبہ سامنے آرہا تھا اب وہ مطالبہ اتنے زور و شور سے سامنے نہیں آرہا حکومت کو وقت مل گیا ہے آج حکومت کے لوگ جو ہیں اپوزیشن سے رابطے کے لیے کافلے روانہ کر رہے ہیں وہ جیسے فاروق صاحب نے کہا آگلے دس پندرہ دن وہ کریں گے نو تاریخ کو نئے چار سو نام آرہے ہیں اس کے بعد ٹی آر اوز کے اوپر نئے اترازات آئیں گے پھر نئی مسالتی کمیٹیاں بنیں گے پھر باتجید وزید اور آستہ آستہ یہ ڈالیوٹ ہو جائے گا دونوں طرف سے دو ٹی آر جو آئے ہیں دونوں کے بارے میں دونوں فریقوں نے کہا ہے کہ بدریتی بے مبنی ہیں ناقابل عمل ہیں اور یہ ٹی آر جو ہیں یہ قانون کے بطابق نہیں ہیں نواز شریف کی پارٹی جارج نصار تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن کو فوکس ہی نہیں کیا گیا سارا فوکس ہی پرائم منسٹر کے اوپر ہے اب بات یہ ہے کہ دونوں ٹی آر کو سامنے رکھ کے پی ٹی آئی اور حکومت اپوزیشن اور حکومت بیٹھیں گی جو قابل عمل نقاط ہیں دونوں طرف پہ اس پہ بات چیت کریں گے ان کو اکٹھا کریں گے اور ایک ایسا ٹی آر بنے گا جس سے پیپرز پارٹی کے کرپ لوگ بھی بجھ جائیں گے نون لیک کے کرپ لوگ بھی بجھ جائیں گے اور پی ٹی آئی کے اوپر حرف بھی نہیں آئے گا وہ سوال میں آپ کی طرف لکھ جانے چاہوں گی فاروق صاحب یہ جو آپریزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ چیف جسٹ پاکستان کو متنازع کر دیا جائے کیا یہ ان کی بات درست ہے؟ یہ دیکھیں اس میں وزر ہے کیونکہ اب چیف جسٹس پاکستان وہ بھی ظاہری بات پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کنٹ ٹی آر کو فالو کیا جائے اگر وہ خود میڈل پوزیشن بیٹ میں لیتے ہیں خود تو ٹی آر وہ اپنے طور پر شاید نہ چینج کر سکے اس پر بھی بڑا کانٹروپرسی آ رہی ہے کہ جو گورنٹ ٹی آر بھیجی گی چیف جسٹس پاکستان کو وہ بھی ایک لیاز دے باؤنڈ ہے انہی کو فالو کرے لیکن اگر وہ انہی کو فالو کرتے ہیں تو پھر زیادی بات ہے ایک انڈنڈنگ اگلے دس سال کا معاملہ ہے جو صرف لون والا کیس ہے اگر آپ اس کو کریں جو لوگوں نے اپنے کردے ماف کر آئے ہیں یہ ریٹ آف کر آئے ہیں جسٹس پاکستان جمشید کمیشن نے وہ چند سو لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے دیر سال لیا تھا صرف ایک ایسپیکٹ کے لیے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ وہ تو بلکل گورنٹ ٹی آرہی ہے نا کہ پہلے ان سے شروع کیا جائے اس کے بعد دوسرے کریں دیکھیں بی بی سی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ وزیر اعظم اگر کرپشن کے خاتم میں اتنے مخلص ہیں تو یہ کرزوں والا کیس جو ہے یہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں معاملہ اٹھایا یعنی جب آفشور کمپنیوں کا معاملہ آیا اب ان کو یاد آگیا کہ جہنگیر ترین نے کرزیں ماف کر آئے تھے فلان نے ماف کر آئے تھے حکومت پہلے دھائی سال تین سال سوئی ہوئی تھی کیوں نہیں اس کے ادارے جو ہیں وہ حرکت میں آئے اور دوسری بار منجاب کے وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام نہیں ہے تو ناب کا کام نہیں ہے دونوں طرف سے جو ٹی او آر سامنے آئے ہیں اس میں یہ شک شامل ہی نہیں ہے کہ اگر جو یہ الزام لگا رہے ہیں درست ثابت نہ ہوئے تو الزام لگانے والوں پر کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیں اگر یہ ڈیڈ لوگ اور عرصہ چلتا ہے اور چیف جسٹس اور پاکستان جو ہیں وہ بھی اپنا ایک کلیر پوزیشن نہیں لیتے ہیں اور یہ معاملہ اس کے طرح ویگ اور کنسیلز طریقے سے چل رہا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پھر ذریعی بات ہے وہ پھر تھرڈ امپائر جو ادھر بیٹھے اس کے طرف دیکھیں گے آگر ایک سنیں یہ امپورٹن چیز یہ سمجھنے کی کہ پرائیم نسٹر اور پاکستان جن کے خلاف یہ الیگیشن ہیں ان کی ساملی کے خلاف پنامہ لیگز کے اب کیونکہ وہ کانٹروورشن ہو گئے ہیں تو مجھے سمجھنے آتی کہ ان کی قریبیلٹی آتی انٹرناشنل لیول کیسے افیکٹ ہوگی وہ کیسے جا کے انٹرناشنل کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے کہ بھئی یہ وہ پرائیم سچر ہیں جن کے پر الیگیشن ہیں پنامہ لیگز کے اب اب جیڈیشن کمیشن کا دیکھنا ہے وقت ہوں گیا اس ٹاپک کے حوالے سے لیکن جیڈیشن کمیشن کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ جیڈیشن کمیشن کیا وزیراعظم صاحب کو بری قرار دے گا یا پھر ان کو مورد الزام چہرائے گا یہ تمام چیزیں تو تب ہوں گی جب ٹی او آر سیٹل ہوں گے ٹی او آر کب سیٹل ہوں گے پتہ نہیں کیونکہ اس لیے اپوزیشن اور حکومت کے اندر کوئی چیزیں سیٹل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی لیکن سیٹل ہوتا ہوئے ایک اور مسئلہ نظر نہیں آ رہا ناظرین فیصل آباد کا جلسہ ہونا تھا آٹھ مئی کو ہونا تھا لیکن وہ جلسہ طول اختیار کرتا گیا ملتوی ہوتا گیا اور اتنا ملتوی ہوا کہ اب بیس مئی کی باتیں آ رہی ہیں کہا یہ جا رہے ہیں ترجمان پی ٹی آئے کی جانب سے کہ جو لاہور میں خواتین کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی گئی اس کی وجہ سے ڈیلے کیا جا رہے ہیں لیکن معاملہ اندر شاید کچھ اور ہے تمیز صاحب کیا مسئل ہے دیکھیں جو دھڑے بندیاں مرکز کے اندر ہیں جو اختلافات ٹاپ لیڈرشپ کے اندر ہیں اب یہ ٹریول کرتے ہوئے ڈوینز میں ازلا میں تسیل کی سطحوں پہ اپنے اپنے گروپ جو پی ٹی آئی کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ منظم کر رہے ہیں جو دراہت کا معاملہ تھا جو دراہت کا معاملہ یہ کہ کون سٹیج پہ بیٹھے گا کون لوگوں کو لے کے آئے گا کون پیسے لگائے گا ایک گروپ کی اور مطالبے تھے دوسرے کے اور مطالبے تھے اگرچہ اجاز چوئیس صاحب کل گئے ہیں انہوں نے ان کے اختلافات رفع کرانی کوشک کیا ایک جوائنٹ آرگنائزنگ کمیٹی بنائی ہے لیکن دو باتیں دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں نظریاتی لوگ اور طرح سوچتے ہیں امیر جو کارکن ہیں وہ اور طرح سوچتے ہیں سائیکل والوں کی سوچ اور ہے جہاز والوں کی سوچ اور ہے جو کام کرنے والے کارکنیں پی ٹی آئی کے وہ ان کے مطالبے اور ہیں جو سرمایہ فراہم کرنے والے ہیں پراپٹی ڈیلر ان کی اور ہے جو بنیادی کارکن ہیں جو انہوں نے پچھلے دس پندرہ بیس سال میں قربانیاں دی وہ اور ہیں اور جو فصلی بٹیرے باہر سے آئے ہیں اور آکے بلبوتے پہ امسٹیج پہ بیٹے ہوئے ہیں ان کے جذبات اور ہیں بات یہ ہے کہ پیپرز پارٹی فیصلہ بات کے ایک ہلکے نے پارٹی چھوڑنے کی دھمکی دی تھی اس کے علاوہ چونکہ وہ کیا ہے نیس سسیے تیرا لٹیا شہر بھمبور نمران خان کو جب نواز شیف نے دول جسے کیے تو کی پی کی پڑ گی اس نے کہا اپنا ووٹ بینک بچاؤ اس نے فیصلہ بات کو جوڑا اور جا کے جناب وہاں پہ ترکیاتی کام ناؤس ہو رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں یہ بات تو سامنے آئی تھی کہ دو دھڑے ناراض ہو گئے تھے ایک دھڑا جب اورگنائز کرنے لگا لیکن فاروق صاحب ایک ترجمان نے ریزن بتائی ہے کہ خواتین سے بتمیزی ہوئی فیصلہ بات کے اندر بھی یہی ڈر تھا اتنا بڑا جلسہ جب آپ اورگنائز کر رہے ہیں آپ خواتین کو پروٹیکشن نہیں دے پار ہیں مجھے یہ بات بتائیں کہ خواتین کو پروٹیکشن دینا بلکو ٹھیک ہے پی ٹی اے کے اپنے ذمہ داری ہوں کے اپنے ورکردوں کے اپنا سیکیورٹی کا ایک نظام ہونا چاہیے جب وہ اپنا جلسے کریں لیکن ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ اگر ہزاروں لوگ لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ آتے ہیں جب بڑے پیوانے پر ہوتے ہیں تو ذمہ داری تو سٹیٹ کی بن جاتی ہے کیونکہ وہ آفٹال پاکستان کے شہری ہے وہاں پہ باہر کی سیکیورٹی تو سیٹ دے رہا ہے اندر کی سیکیورٹی کی بات ہے وہ تو پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے وہ ٹھیک ہے نا لیکن اندر کی سیکیورٹی لیکن اگر باہر سے اگر غلط قسم کے اناثر جو ہے وہ اگر آپ انسٹیٹ کرا دیں گے اور پولیس تک خاموش تماشا ہی بنی گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جو ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ کون ہیں ان کا ہم نے راستہ نہیں روکنا اب میں درہ کھل کے بات کرتا ہوں پرائیمشورٹ پاکستان نے کہا ہے کہ جی انہیں نے نوٹس لیا ہے جب چینل نائنٹی ٹو نے تمام لوگوں کے نام دکھائی ہیں ان کی تصویریں دکھائی ہیں اور پھر ناظر ان کی آنکھی ویریفکیشن کر لے گی ہو سکتا ہے کہ پرائیمشورٹ پاکستان شاید انبیرس ہو جائے کیونکہ میں بڑے دل سے یہ بات کروں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں پی ایم ایل این کے جو لوکل گولو بٹ کہیں آپ جو بھی ان کو کہیں ان کے ایک بڑا رول ہو سکتا ہے فارو صاحب پی ٹی آئی نے جو بھی گھڑ بڑا ہے اگر نون لگ نے بندے بھیجے ہیں تو اس کو کس نے روکنا ہے یہ کیا بات ہے کہ آپ کا چیر میں نرام سے آ جاتا ہے پی ٹی آئی کی غلطی یہاں پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ورکرز نے جب ان لوگوں کو دیکھا چند لوگ تھے کہ وہ ان کو حرس کرنے کی کوشش کرتے ان کو پکڑتے اور جس طرح ہم لاہور میں اور باقی شہروں میں سنتے ہیں کہ جب کوئی چور پکڑا جاتا نا تو پیزر دو تین دھپے لوگ مارتے ہیں اور پھر پولیس کو ہینڈو کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی غلطی ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا انہوں نے آن سائیڈ میں کام ہوا لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ حرکتیں کہہ رہا تھے اب دوسری میری بات سنیں دیکھیں اس کو آپ صرف پی ٹی آئی کے ایشو نظر میں نہ دیکھیں یہ خواتین کے ساتھ مزدھے پرنا خواتین کو حرس کرنا یہ ہمارے مارشلے کا ایک بڑا ایشو ہے اٹھ ایک ایشو آپ رو سنتے ہیں کہ خواتین کو بس ٹاپ حرس کیا جاتا ہے بس ٹن میں کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جب آپ کمال کرنے ہیں آپ دیکھیں یہ دونوں طرف سے غلطی ہے پی ٹی آئی میں جو مومنٹ چلوی تھے ان کے ایروس سے جب پبلک ہوئی ہیں ان کا جب ہمیں بھی حرس کیا جاتا ہے فاروق صاحب آپ ایک صحیح ٹاپک کی طرف دہان دے رہے ہیں لیکن یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ جلسہ جو ملتوی ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی جلسے کرنے کے قابل نہیں ہوئی یا پی ٹی آئی جو ہے جلسے کو مینج نہیں کر پاری مسئلہ کیا ہے خواتین کا ایشو تھا جب ایک پارٹی کا سربراہ دھرنے کے دوران ملاقاتیں کرے گا اور ملاقاتوں کے نتیجے میں شادی پہ حالات منتج ہوں گے تو کارکنوں کو یہ میسج جائے گا کہ یہ جلسہ ہے یہ جلسہ بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے کیا اگر پارٹی کا سربراہ جو لیڈرز ہیں اوے نواز شریف کہہ کے بلائیں گے اگر وہاں پہ امران خاند جلسے میرا نچنے نو دل کر دا تو جہاں ناچ گانا ہوگا وہاں نون سیریس لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے آپ یہ دیکھئے کہ کیا یوت کی کریکٹر بیلڈنگ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نہیں کچھ کیا امران خاند جلسے میں آتا ہے اس کا بال بیکا نہیں ہوتا خواتین کو بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے کیا یہی وجہ ہے گانے بجانا یہ تمام چیزیں گانے اس ٹائپ کے جلسے میں نچنے نو جی کر گیا اس ٹائپ کے گانے کیا یہ چیزیں وجہ ہیں دیکھیں وہ اس کی ان کی پارٹی کا کلچر ہے ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ وہاں پہ اپنا انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی پارٹی کے سانگز ہوتے ہیں وغیرہ جو ان کی اپنی پارٹی میں انسپاریشن ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر پی ایم ایلون کے لوگ جو ہیں جو اس طور کی حال کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو لوکل لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ تو ایک شوگر وہ کہتے ہیں شوگر لگا ہوا ہے ذریعی بات ہے وہ آئیں گے اور وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے تو سب مجھے ڈرہ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ورکرز ہیں پی ٹی آئی کی ورکرز میرے رہی خیال ہے اپنے لیڈیز کو حریف کریں گے یہ ایکسٹرا باہر والی فورسز ہیں اور آپ پی ای ملن کی لوگوں کو رولہ ہوتے ہیں لیکن اتھا سیم ٹائم ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جلسے کے اندر صرف ورکرز نہیں آتے فالوئرز بھی آتے ہیں اور اگر جلسے کے اندر چیزیں منظم نہیں ہوں گی تو کہیں یہ بھی پی ٹی آئی کا کلچر نہ بن جائے کیونکہ آخری لاسٹ ایئر بھی ہم لوگوں نے اس طرح کی ایک حرکت دیکھی تھی اسلام آباد میں بھی دیکھی تھی اور لاہور میں بھی دیکھی تھی پی ٹی آئی نے اگر فیصل آباد کا یہ جلسہ اس لیے ملتوی کیا ہے تو ایک پوزیٹیف سٹیپ ہے جب تک اس چیز کو کیٹر نہ کیا جائے تب تک خواتین کس طریقے سے جلسوں میں آنگی یہ سوال پیدا ہوتا ہے لیکن نظرین ایک اور آپ کو اہم خبر دیتے چلیں اہم بات بتاتے چلیں کل باق خبر صبح میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا فاروق سبتار صاحب کے کوارڈینیٹر کے موج اور رینجرز کی کسٹڈی میں واقع ہوئی اور اس کو دکھانے کے بعد آرمی چیف نے اس بات کا نوٹس لیا اور تحقیقات کی بات کر دی انکوائری کا آرڈر دے دیا اور یہ کہا کہ یہ جو بھی مسئلہ ہے اس کی جڑ تک پہنچا جائے تنویس صاحب ایک تو یہ ہمارے لیے ایک قیزاز کی بات ہے کہ ہمارے شو سے جو چیز گئی اس کے اوپر نوٹس لیا گیا لیکن یہ کیا یہ چیز بھی دکھاتی ہے کہ فوج کسی بھی طریقے سے اگر کوئی غلط چیز اپنے اندر ہوتی ہے تو اس کو جانے نہیں دے گی دیکھیں نہ صرف فوج بلکہ رحیل شریف کا جو رول ہے وہ تو اتنا اچھا ہے کہ اس کی تحسین کی جانی چاہیے انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیا انکواری کا حکم دیا متعلقہ حلقار جن کے بارے میں شکایت تھی ان کو موطل کیا اور فوج کا ایک ٹرانسپیڈن نظام ہے اور ٹھیک طریقے سے انہوں نے یہ کیا اور یہ بہت شاندار ہے اور اس کی شاباش دینی چاہیے جنرلہ ہیل شیف کو لیکن اس واقعے کی جو تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں وہ تفصیلات اتنی تکلیفتے ہیں اس واقعے کے بعد اردو سپیگن پاپولیشن میں جو میسج گیا ہے وہ بہت دل توڑنے والا ہے اور اب کچھ نئے سوالات پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا ٹاپ لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر انویسٹیگیشن اس طرح پرتشدد طریقے سے ہو سکتی تھی پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کے اندر بندہ جو ہے اس طرح کے حالات کا اشکار ہوا ہے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا سوشل میڈیا پہ جو ایویڈنس آئے ہیں اس سے پہلے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سو پچاس لوگ کراچی کے اندر ماورہ عدالت کاروائی کے ذریعے جو ہے ہلاکیے جا چکے ہیں رینجرز کے حوالے سے جو فگرز آ رہا ہے وہ بھی دس گیارہ کے قریب ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ انشور کیا جانا چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ تحقیقات ہوں اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کی اگر ہم عدالتی تحقیقات کریں تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ جو ہے وہ کریں کہ اگر مارڈل ٹاؤن کے سانے کی تحقیقات مسلم ریگ نون کرے گی تو وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگیا نیر بخاری کا واقعہ ہوا پاکستان پیویس پارٹی کو تحقیقات دے دی جائیں تو وہ نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ عوام کو متمن کرنے کے لیے جس طرح اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکتا ہے ٹرانسپیرنٹ کس طرح بنایا جا سکتا ہے پاروک صاحب بہت سارے جو سوالات ہیں وہ اٹھا دی ہے تنمیز صاحب نے اس کو ٹرانسپیرنٹ سی کے لیے کیا کیا جائے فوج کا انت سیلف انکوائری کرنا ٹرانسپیرنٹ سی کا زامن نہیں بھئی یہ انکوائری فوج نے نہیں کرنی یہ رینجرز نے کرنی ہے اور وہاں پہ کوڈ ہیڈکورٹر موجود ہے وہ ظاہری بات ہے دیوے انشور کہ رینجرز میں یہ انکوائری جو یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو اور اس میں کسی قسم کا کور اپنا ہو لیکن مجھے اعتراض ہے جو تنمیز صاحب نے کہا ہے کہ کراچی کی اردو سپیکنگ پاپلیشن آپ کیوں لسانی اور یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اردو سپیکنگ پشتو سپیکنگ اور بھائی یہ چیزیں چھوڑ دیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایم کیوم ایک پولٹیکل پارٹی ہے ان کا ایک ورکر ہے اس طرح اس طرح کی ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ کانٹرویشن ہے یہ کہنا اردو سپیکنگ مجھے بڑا سکت اعتراض ہے مجھے یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے بلکل ٹھیک بات کی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اگر ایسے واقعات ہوں گے تو اطاف اس ہے مائنسیٹ والے جو لوگ ہیں ان کو تقویت میں لے گی اور ان کی پوزیشن سننھن ہوگی تو وہ بھی انہوں نے ٹھیک کا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پولیس کسٹیڈی میں تو سنتے ہیں پاکستان میں اور زیادہ تر پنجاب میں جس طرح کسٹوڈیل ڈیس ہوتی ہیں ایک سائج کلنگ ہوتی ہے رینجرز میں یہاں میرا خالق کی وائلیشن او ایس او پی ہوئی ہے نورملی یہاں پہ تھرڈ ڈگری میفیڈ یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی ہیں اور اگر ایم کیوم میں اتنا شوڈ ڈالا ہے تو آج میں بات کروں اس لائی پروگرام میں ایم کیوم اور ان کے لیڈر بھول گئے ہیں کہ وہ کراچی کو وہ جو دور تھا جب وہ ٹورچر سیلف ہوتے تھے ٹرل مشینیں استعمال ہوتی تھی ہیکسو استعمال ہوتے تھے کیا اس بات سے کیا یہ جواز جواز مل جاتا ہے کہ کسی کو تشدد کر کے مار دے میں جو کیا رہا ہوں کہ یہاں پہ یعنی ماضی کے واقعات کی وجہ سے اب کسی کو تشدد کر کے مار دیں ایک ایسا واقعہ ہوا غلط ہوا ہے سب کنڈم کر رہے ہیں لیکن جو شوڈ ڈال رہے ہیں ان کو یاد اکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح ہزاروں لوگوں کو مار کے تابعہ دیں گے سرکھ انسان مریں گے تو شوڈ ڈالے گا ہر مجرم کا یہ بنیادی رائٹ ہے کہ اس کو صفائی کا موقع دیا جائے اس کو قانون کی طریقے سے تقریب کی جائے لیکن شوڈ ڈال لیں اپنے گریبان میں ایک لاش آئی ہے تو شوڈ چل رہا ہے میں دونوں کی قطع کل آنے کروں گی میں آپ دونوں کو روک ہوں گی مرنے والے کی ماں کو کہیں کہ بہن نہ کریں مرنے والے کی بچے نہ روئیں آپ کیا کریں لیکن وہ کراچی کے دور ابھی دونوں کے بولنے سے کسی کو بھی آغاز نہیں آئے گی لیکن ایک دی سیم ٹائم بات یہ آتی ہے کہ کسی کو بھی انوسنٹ انٹل پروون گلٹی والی بات ہے کسی کو بھی یہ جواز نہیں دیا جا سکتا کہ کسی بھی طریقے سے ٹورچر کیا جائے چاہے وہ ایمکی ایم کی سائیڈ ہو یا پھر تفتیش کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات سامنے ہیں اور رحیل شیدیف صاحب نے بلکل بجا طور پر انکوائری کا آرڈر دیا ہے کیونکہ اس طرح کے واقعات ایک ادارے کی ساتھ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کراچی کے اندر اس طرح کے واقعات چاہے وہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہو یا دوسری طرف سے غلط ہے ان کو رد کرنا چاہیے اور مضمت ایک اور بات کی کرنی چاہیے ناظرین وی آئی پی کلچر کے بارے میں ہم اکثر اوقات ہی بات کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات ہی کہتے ہیں وی آئی پی کلچر نے اس ملک کی جڑیں کھوکلی کر رکھی ہیں اور ایک اور واقعات اس طرح کا ہو جاتا ہے واقعات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں دیتے اب فارمہ سینٹ کے چیئرمنٹ نیر بخاری صاحب جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ تلاشی دیجئے پولیس کی طرف سے ایک ایسے ادارے کی طرف سے جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دہشتگردی کو روکا جائے تو وہ ان کے بارے میں ان کی اکڑ نہیں جاتی اور رسی جل جاتی ہے لیکن بل نہیں جاتا فارمہ ساب یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں افسوس ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک جگہ ہم دہشتگردی فیس کر رہے ہیں دوسری جگہ یہ وی آئی پی کلچر نہیں جارا تلاشی دینے کو تیار نہیں کیا ان کی عزت نفس مجروع ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے وی آئی پی کلچر دو آپ کی بات صحیح ہے وہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے اس مولک کے اندر جو کہ ختم نہیں ہو رہا لیکن افسوس مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نید بخالی صاحب ایکس سینٹ چیئرمن ایکس ایکٹنگ پریزیڈنٹ اور پاکستان بھی جو رہے ہیں جن کا کام ہے جناب اگر انہوں نے کئی جگہ میں نے پڑا ہے کہ انہوں نے تھپڑ مارا ہے کوئی کہتا نہیں جی ان کے گارڈ نے تھپڑ مارا ہے ایک کونسٹیبل کو یونیفارم میں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پولیس کے جو وہاں پہ لوگ تھے اسلام آباد میں انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ جھوٹی نہیں دیتے انہوں نے آٹا پروٹیسٹ کیا ایکچولی ابھی تک اگر یہ معاملہ کسی اور ملک میں ہوتا نیجر بخاری صاحب ان کا گارڈ ان کا ڈرائیور جو بھی تھے ان کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا لیکن میرا خالہ یہ ایف آئی آر ہے only for the sake of an ایف آئی آر ٹھیک ہے نا جی اور انڈ میں کیا ہوگا یہ تمام لوگ بڑے میدان میں آ جائیں گے مکمکہ ہوگا پیپل پارٹیز کو یوز کرے گی کچھ کنسیشن دینے میں یا گورنمنٹ لے گی آپس میں اس قسم کی باتیت ہوگی کچھ نہیں ہونے لگا میں دیکھتا ہوں کہ آج چیئرمنٹ سینٹ صاحب رضا ربانی صاحب سب فون کر رہے ہیں خودشی شاہ صاحب کہنے جی وہ خبر ہے کہ وہ برہم ہو گئے اس کے اوپر اور آج مردہ ہے نا کہ سینٹ چیئرمنٹ صاحب جو کہتے ہیں میں علم بردار ہوں رول آف لاکھ اور یہ آج رضا ربانی صاحب کی statement آئے کہ قانون اپنا نیچرل کوس فالو کرے اور قانون کے مطابق اچھا ایسے یہ چیز کیمروں کے سامنے ہوئی ہے کیمروں کے سامنے ہوئی ہے اس کے لیے صرف ایف آئی آر کی تو ضرورت نہیں قانون کی خلاف وزی تو تنویسہ بدر بھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر definitely جیل بنتی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ٹاک شو میں بیٹھ کے خود ہی ایک مقدمہ درج کرتے ہیں خود ہی تفتیش کرتے ہیں خود ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں ہم نے تو کوئی مقدم آئی جی اسلام آباد اچھلے تین منٹ میں آپ نے نیر بخاری کا پوائنٹ او وی دیا یہاں نیر بخاری کہتا ہے کہ جو کچھ میڈیا پر کہا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے اوورپلے کیا جا رہا ہے واقعہ اس طرح سے نہیں ہوا انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیول کپڑوں میں آدمی کیا کسی بندے کی تلاشی لے سکتا ہے بغیر تعرف کرائے کیا اس کو ایک عام آج شہری کو نیر بخاری کو چھوڑیں ڈسگریس کرنے کا حق ہے کیا لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک پولیس جو ہے وہ اہم شخصیات کو روک روکے کہ عمر اکمل کا میں نے چلان کر دیا میڈیا کو خود نہیں بتاتے مشہور ہونے کے لیے بات یہ ہے اگر نیر بخاری نے قانون توڑا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے نیر بخاری نے پولیس کے بندے کو دھکا نہیں دیا نیر بخاری نے قانون کو دھکا دیا ہے اور بلکل ایسے دیا ہے کہ جیسے جنرل مشرف قانون کو دھکا دے کے باہر گئے تھے جیسے زرداری قانون کو دھکا دے کے سویس بینکوں میں پیسے لے گیا جیسے نواز شریف قانون کو دھکا دے کے آفشور کمپنیوں میں پیسے لے گیا یہ بات یہ ہے ہم سارے قانون کو دھکا دے رہے ہیں اور اس حمام میں کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے نیر بخاری صاحب نے کیا جملہ بولا جو ریپورٹ ہوئے تو مجھے نہیں جانتے نہیں میں کون ہوں تو میرا خالہ ان کو آگے یہ جملہ کہنا چاہیئے تھا بھئی میں تس ملک کا مالک ہوں میں جو چاہوں گا میں کروں گا تم کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے ہوئے ٹھیک ہے سیئے لیکن اتا سیم ٹائم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ڈی موٹیویشن پیدا کرتے ہیں پولیس فورس میں آئی جی جو اسلام آباد کے ہیں انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ ارسٹ کیا جائے ایف آئی آر کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہ چیزیں تو سامنے آئیں گی سیاستدان بھاری پڑ جائیں گے یا قانون کی پاسداری کی جائے گی نظرین افسوس کے ساتھ یہ واقعہ ہم لوگ نے آپ کو بتایا ابھی جانے بریک کی طرف بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر داخلہ صاحب کے بارے میں بات کریں گے نظرین ایک سیدھی سی بات ہے کہ ایک کسی بھی ملک کا آئیڈنٹیٹی کارڈ انتہائی اہمیت کا حامل ڈاکیمنٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں یہ اہم دستویز ایسے ہی استعمال کیا جا رہا ہے جیسے سڑک کے اوپر ٹھیلے پہ لگائے گئے کوئی فروٹ یا سبزیوں چالیس ہزار سے دو لاکھ روپے لے کر کوئیٹا اور اس کے ساتھ کے کچھ علاقوں کے اندر آئیڈی کارڈز بیچے گئے نوے ہزار آئیڈی کارڈز بکنے کی یہ تمام خبر آئی ہے اور اگر اسی طریقے سے ہوتا رہا تو پتہ نہیں کیا ہوگا ٹیررزم سے ہم لڑ رہے ہیں اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں فاروٹ صاحب کے غیر ملکیوں کو مقامی خاندانوں کا دکھا کر آئیڈی کارڈ بیچے جار یہ صرف بروچستان میں یہ فنومنہ نہیں ہے کافی عرصے سے جو نادرہ کے ماسیلز ہیں وہاں پہ کام گربل کر رہے ہیں یہ خبریں پاکستان کے اور بھی جو شہرہ صوبے وہاں سے بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ نادرہ کے لوگ رشمت لے کے پیسے لے کے وہ لوگوں کو خاص کر دیا افغان مہاجرین ان کو دے رہے اپنا شراختی کارڈ اور ظاہری بات ہے جب آپ ان کو شراختی کارڈ دیتے ہیں پاکستان کی سٹیزنشپ ان کو آپ ان کو لیگلائز کر لیتے ہیں تو پھر بعد میں یہ پاکستان کے پاسپورٹ بھی لیتے ہیں تو لہٰذا یہ بن جاتے ہیں فل پاکستانی سٹیزن اور پھر ان لوگوں کی اپنا کور میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں راو کے ایجنٹ ہیں افغان انٹیلیجنس کے ایجنٹ ہیں پھر ظاہری بات تو وہ اپنی کاروائییں بھی کرتی ہیں ان کو ایک لیگل بیس مجھا تھا پاکستان میں لیکن مجھے دوسرا جو اب یہ ایک تھرڈ چیز میرے سامنے آری ہے کہ یہ ایرانینز کی جو بڑتی ہوئی انوالمنٹ ہے برچستان میں یہ ساری جو چیزیں مادی میں آئی ہیں چاہ بہار راو نیٹورک پھر وہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے دو دن پہلے کہ ایرانین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جناب وہ تمام پاکستانی بہت اور بھی نیشنلیٹی لیکن پاکستان سے جو لوگ ایران کے لیے لڑنے گئے تھے سیریا اور ایراک میں ہم ان کو ان کی سیملیز کو سٹیزنشپ دیں گے ایران کی تو مجھے ایک بڑا ایک اب نظر آ رہا ہے کہ برچستان کی انسٹیبلیٹی میں ہماری سیکیورٹی ایجنسی کو معلوم ہے کہ ایران کا کیا رول رہا ہے ہم سے بہت زیادہ ان کو معلوم ہوگا لیکن نادرہ میں یہ جو گڑڑ ہوئی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے وہ کہہ رہے کہ نادرہ کیا افیشید انوالڈ ہیں انسیدنشل لوگ باعثر لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ برچستان میں جو وزیر ہیں کچھ وہ لوگ بھی انوالڈ ہوں گے دیکھیں نا آج سے کچھ ہفتے پہلے ہم نے سوشل میڈیا پہ کیا ایک ڈاکومنٹ دیکھا ہے کہ ایرانین انٹیلیجنس جو ہے ایرانین انٹیلیجنس نے پتہ نہیں کتنے ہزار ڈالر جو ہے وہ بھیجے ایک برچستان کے ٹاپ لینر کیلئے جو آگے پر ڈسٹیبیوٹ کیے گئے صرف اس لیے کہ ایرانین انٹیلیجنس جو ہے ان کو دیکھا جائے ان کو سیف گارڈ کیا جائے یہ ہر ملک کرتا ہے اور ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں ہر ملک یہاں کرنے لگ جاتا ہے تنیلیج صاحب گھر کا بیدی لنکھا ڈھائے اگر یہ نادرہ کے لوگ نہ ملے ہوتے تو پھر اس طرح کا کام کبھی نہیں ہو سکتا ہے ایک جگہ ہم دہشتگردی سے لڑے ہیں دوسری جگہ انکہ میں نادرہ کی انٹرنل سسٹم کو جانتا ہوں اور میں نادرہ کے کئی سال تک گور کیا ہے اتنا اچھا اور شاندار ان کا نظام ہے اور اتنا مشکل ہے وہاں پہ شناختگار بننا کہ وہاں پہ ایک فیملی ٹری دیکھا جاتا ہے فیملی کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے ویریفکیشن جس کی پوری نہیں اس کو ایک دوسری کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے بہت مشکل ہے کہ کوئی بندہ وہاں پہ لیکن اس واقعے کے بعد جہاں پہ چالیس ہزار روپیہ لے کے یا دو لاکھ تک روپیسے لے کے افغان اور ان کو ایک دو چار نہیں نوے ہزار ایرانی اور افغانی شہریوں کو جو ہے وہ دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ سوچتے تھے ہمیں کئی سیاسی لوگ بتاتے تھے کہ ان کے مخالف جو ہیں وہ جالی شناختگار بنا لیتے ہیں کنسیکوینسز کیا ہوں گے اب جس افغان شہری کو جس ایرانی شہری کو آپ نے اپنا نیشنل ایڈنٹی کارڈ دے دیا وہ ڈرائیونگ لیسنس بھی بنا سکتا ہے وہ بچوں کا بے فارم بھی بنا سکتا ہے وہ پاسپورٹ بھی بنائے گا وہ پورے پاکستان میں دھڑھلے سے پھرے گا کوئی اس کو چیک نہیں کر سکے گا کوئی پوچھ نہیں سکے گا وہ جہاں چاہے گا اس کو ایکسیس ہوگی دیکھئے یہ جو بھارتی جسوس پکڑا گیا تھا اس سے بھی پاکستانی دستاویزات پر آمد ہوئی تھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور نادرہ کا جو پورا ڈیٹا ہے اس کی ویریفکیشن کا کوئی منصوبہ شروع کرنا چاہیے کیونکہ جہاں پہ یہ ہیں تو پھر بہت سے دوسرے ہیں اور اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے نہیں کہا وہ یہ کہ افسران ملفز ہیں بغیر افسروں کی شاورت سے یا نہیں ہو سکتا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے ان کو پتہ لگ گیا ملسٹریف انٹیویر کو کہ نادرہ کے لوگوں نے کہاں کر گنبر کی ہے ایکچولی پیچھے بھی خبریں آئی تھی کہ نادرہ میں کافی کرپ لوگوں کو جو وہاں سے نکالا جا رہا ہے خاص کر وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے دور میں جن کو سیاسی ملیات کے پر وہاں پر برتی کیا گیا تھا وہ تمام کوئی انپر تھا جاہل تھا کیا تھا اب ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ڈوبیس قصوں کے لوگ نادرہ need the big clean up وہاں پہ اب جو آفسر کلاس کی لوگ بھی ہیں اگر جن کا ذرہ بھی ان کے ساتھ چیزوں سے لنک ہے بھائی سب کو فارق کریں ہم تو یہ سمجھے تھے چیزیں کمپیوٹرائز ہیں تو اس طرح سے کرپشن نہیں ہو پائے گی لیکن داد دینی پڑے گی پاکستانیوں کو ادھر بھی کرپشن کا طریقہ ڈھونڈ لیا اور چالیس ہزار سے دو لاکھ روپے کے اندر آپ اپنے ملک کا مفاد بیچ رہے ہیں حیرت کی بات ہے نادرہ کے ان افسران پر جنہوں نے اس طرح کی چیزیں کی لیکن ناظرین پیسوں کی کچھ بات کریں تو آج کل پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے سرمایہ کاری کی بڑی باتیں آ رہی ہیں اور اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے پاکستان میں تو سرمایہ کاری لوگ کرتے ہیں نہیں یہاں ہم باہر کے سرمایہ کاروں کو بلاتے ہیں لیکن دبائے میں یہ تیسرا بڑا سرمایہ کار ملک جو ہے وہ پاکستان ہے آٹھ آشاریہ چار ارب درہم جو ہے اتنی زیادہ سرمایہ کاری کا لیول ہے اور تنویر صاحب یہ تیسرا بڑا یہاں سرمایہ کاری کے لیے ہم باہر کے لوگوں کو بھلا رہے کہہ رہے ہیں سرمایہ کار کم ہے وہاں ہم لوگ جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان کے لوگ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے اور پاکستان سے باہر جائے کیوں نہیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھلاک منی جو ہے وہ کس طریقے سے باہر جاتی ہے باہر سے یہ لیگل ہو کے آتی ہے پاکستان کا قانون باہر سے آنے والے پیسے کے بارے میں نہیں پوچھتا یہ کیسے کمائے گیا ہے کہاں کمائے گیا ہے دبائی میں پراپٹی کی قیمتیں پچھلے ایک سال اور کئی سالوں سے گر رہی ہیں بارہ فیصد پراپٹی کی قیمتیں گریں دنیا بھر کے انویسٹر دبائی آئے کوئی ایک سو پینتیس ارب درم کئی پراپٹی وہاں خریدی گئی اس میں سے بیس ارب جو ہیں یہ انڈیا کے تھے دس ارب جو ہیں وہ برطانیہ کے تھے پاکستانیوں نے آٹھ ہیشاریہ چار ارب درم کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی باقی ایران ہے کنیڈا ہے روس ہے دوسرے ملک ہیں جنہوں نے دو دو تین تین ارب روپے کی سوال یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے باہر پیسہ بھیجا کیا لیگل طریقے سے بھیجا کیا انہوں نے اپنی جو ان کی ٹیکس ریٹرنز میں اس کو ظاہر کیا کیا وہ قانونی طریقے سے کمائے گیا تھا کیا پاکستان کی حکومت کوئی ان فگرز کا پتہ ہے کیا کوئی ادارہ ایف بی آر ایف آئی ایے نیب اس کے اوپر سوچ رہا ہے یہ سارے سوالات وہ ہیں جن کے جواب ملنے چاہیے تو فارق صاحب ان کو بھی ڈال دیں جیڈیشنل کمیشن کے اندر ٹی آرز میں ان کو بھی ڈال دیں نہیں نہیں دیکھیں یہ ایک اپنے ریاستر کا اپنے پروسس ہوتا ہے اگر تنویر صاحب سمجھ دیں کہ آپ کے حکمرانوں کو نہیں پتا آپ کے ایجنسیز کو نہیں پتا ایف آئی اے کو نہیں پتا تو یہ دیکھیں یہ بات غلط ہو جائے ان کو سب پتا ہے یہ پیسہ باہت گیا ہے پاکستان جو لسٹ منی ہے پاکستانی دوبائی کی ریل سٹیٹ میں اور یہ ہم نے پہلے یہ سنیا کہ اگر آپ دیکھیں یہ بڑے تین چار جو ممالک ہیں وہاں پہ ساڑھے چار سو ارب گیا ہے پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں میں تو یہ دو سے تین ارب ڈالر بنتا ہے پوائنٹ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں خیال ہے ہو سکتا ہے کچھ پیسہ لیگل طریقے سے گیا ہو جن لوگوں کے پاس وائٹ منی ہے جائز طریقہ سے انہوں نے ارن کیا ہے تو وہ تو گیا ہوگا جائز طریقہ سے لیکن میجورٹی آپ کے لوگ آپ کے حکمران آپ کے لوگ جس میں بیوروکریکٹس بھی شامل ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی ریٹائیڈ فوجی بھی شامل ہو اس میں پولٹیشن تو زیادی بات ہے سرے فرست ہے یہ سب پیسہ باہر لے کے جارے آپ ان تمام لوگوں کا نام لے رہے ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی دبائی میں بیٹھے ہیں چاہے سابق فوجیوں چاہے سابق صدروں بہت سارے لوگ ادھر بھی بیٹھے ہیں جو کہ وہاں انیسمنٹ کا سکتے ہیں دیکھیں نا ایکشلی دبائی کیا ہوگے دبائی اور لندن ہمارے ٹاپ لوگوں کے سیکنڈ ہوم بن چکے ہیں ان سب نے پیچھلے دس پندہ بیس سال میں اپنے وہاں پہ بڑے بڑے ویل اسٹیٹ اور بزنس کے امپائر بنائے ہیں اس لئے یہ بھاگتے ہیں تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ آرگومنٹ ویلڈ ہے جو لوگ پاکستان کا پاکستان فاروق صاحب دنیا کا یونیک ملک ہے ہم لوگ رہ جائیں گے یہ لوگ سارے باہر چلے جائیں گے ان کی ساری پرپٹیز باہر کی سمندروں میں پانیوں میں کشتی چلتی ہے اسے پکتا ہے تو وہ نوٹوں سے بھری ہوتی ہے شرجیل میمن کے گھر جاتے ہیں وہاں کیش بہت بڑی تعداد میں ہوتا ہے الطاف حسین کے فلیڈ پر چھاپا مارتے ہیں تو وہ نوٹوں کی گھڑیاں وہ چھتوں تک لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ سارے لوگ جو پاکستان کو لوٹتے ہیں پاکستان سے الیگل طریقے پیسے کماتے ہیں ان کو جب ریاست پاکستان کی پاکستان کا صدر این ارو دے کے ان کو بھری کرتا ہے ان کو پاکستان کرتا ہے اور اس میں میں اور فاروق صاحب دونوں شامل ہیں این ارو دیا بھی جاتا ہے این ارو بھی ہے لیکن پھر ہماری جمہوریت کا حسن بھی ہے جمہوریت کا بھی حسن ہے کہ یہ پیسہ لوٹا جائے گا پیسہ باہر جائے گا پاروق صاحب جب این ارو دیا جاتا ہے یا تنویر صاحب این ارو دیا جاتا ہے تو این ارو لیا بھی تو جاتا ہے دونوں طرف کچھ نہ کچھ گڑ بڑ اور اس گڑ بڑ کو پکڑنا پڑے گا نہیں تو پاکستانی حوام بھوکے مر جائیں گے عجیب بات یہ ہے کہ بھوک کے حوالے سے بات کریں تو اٹلی کی کوٹ کی ایک جو ہے وہ کیس کے فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے اندر بڑا کلیرلی یہ بات کہہ گی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے چوری کرے تو وہ چور کنسیڈر نہیں ہوگا کیونکہ یہ پیٹ پتہ نہیں کیا کیا کرواتا ہے کیا پاکستان میں اگر تھر کے عوام جو ہے چوری کرے تو بھوک کی وجہ سے تو ان کو چور کنسیڈر کیا جائے گا اور اگر پاکستان میں ایسا ہونے لگے تو شاید ہر جگہ ہی چوری چوری ہو رہی ہو کیونکہ ہمارے حکمران تو یہاں بھوک کے حوالے سے کچھ کرتے نہیں ہیں ہیلتھ سیکٹر میں فود سیکیوریٹی کے حوالے سے تعلیم کے سیکٹر میں یہاں تو بجٹ میں ویسی بہت کم جو ہوتے ہیں دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت اٹلی کے عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر بحث جاری ہے لوگ اس کی تحسین کر رہے ہیں واقعہ کیا ہوا واقعہ یہ ہوا کہ ایک سپر مارکٹ کے اندر ایک آدمی گیا اس نے بریڈ خریدی اور ساتھ اس نے پنیر اور ساسجز جو ہیں وہ اٹھا کے جیب میں ڈال لی وہ پکڑا گیا انہوں نے کہا جی چوری کے الزام میں سزا دو اس نے کہا کیوں چوری کی اس نے کہا بھوک لگی تھی اس نے کہا اس کو چوری کے سزا نہیں دی جا سکتی جج کے الفاظ یہ ہیں کہ ضرورت کے تحت خوراک اٹھائی جائے تو یہ جرم نہیں بنتا اور لوگ کہتے ہیں کہ محضب ملکوں کے بدترین شہری کو بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے میں نے اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جس میں یہ ایک کورٹ میرے سامنے آیا کہ جس قوم میں کوئی بھوکا شخص چوری کرے اس کے حکمران کے ہاتھ کار دینے چاہیے جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھوک جو ہے یہ گناہ کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے یہ تھرکے لوگ اگر کرائیم کریں تو یہ سمجھ آتی ہے لیکن پاکستان میں بھوکا عدمی جرم کرتا ہے تو قانون حرکت میں آتا ہے لیکن جو امیر لوگ جن کے پیڑ بھرے ہیں جن کے گھوڑ بھرے ہیں وہ جب کرتے ہیں ان کے لیے اینارو آتا ہے ان کے لیے دیویٹس ہوتی ہیں کرزیں ماف ہو جاتے ہیں اور اس میں سارے لوگ موجود ہیں پہلی بات یہ ہے پاکستان میں فاروق صاحب اگر ایسا ہونے لگے تو یہاں کوئی دکان نہیں بچے گی اتنی بھوکوں کی تعداد ہے پہلی بات یہ ہے تنریس صاحب کی سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے کہ تمام جیل بھرے ہیں بھوکے لوگوں سے اور بھائی یہ میں مانتا ہوں پاکستان میں قانون بھوکوں پہ لگو ہوتا ہے امیر آدمی کہا ہوتا ہے پاکستان میں بڑوں کیلئے قانون اور ہے چھوٹوں کیلئے اور ہے وہ میں مانتا ہوں بڑے چور بن جاتے ہیں چھوٹے چور پکڑے جاتے ہیں لیکن انڈریکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو شخص موبائل چوری کرتا ہے تو کیونکہ وہ بھوکا تھا تو اس کو بھوکا کیسا نہیں تھے اس نے موبائل چوری کرتا چلیں وہ جاتے سبائی گئے ہو تھا پاکستان سیٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں یہ تو گورنٹ بھی آپ مانگی ہو سر آپ دیشت گردی خلاف جنگ رہ رہے ہیں بھوک کے خلاف کیا گئے آپ نے اگر آپ یہ پاکستان کو لنک کریں گے تو یہ تو اس ملک میں تو آپ انتشار ہو جائے گا ایک منٹ کے لیے سوال نہیں پیدا ہوتا اٹلی میں اور ویسٹ میں وہ پاورٹی لیول نہیں ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں لہذا وہاں پہ معاشرے میں اگر کسی نے کوئی لوگ چاہتے ہیں یہ سوچنا تو چاہیے کہ دیشت گردی کا پاس بننے والی بھوک جو ہے یہ وہ معاشرہ ہے جو کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگ پاورٹی لیول کو کم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا تو پڑے گا اور کریں گے کس طریقے سے یہ وہ معاشرہ ہے جو کہ اس نامی معاشرہ ہے اور یہ وہ معاشرہ ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ دریائے فرات کے قریب اگر کوئی کتہ بھی بھوک سے مر جائے پیاس سے مر جائے تو وہ ذمہ داری میری ہوگی کدھر گئی ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری اتنے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے پشاور کے اندر ہیپینس باکس لگانا پڑتا ہے لوگوں کو مدد کرنی پڑتی ہے لیکن فورڈ سیکیورٹی کے لیے حکومت کیا کرتی ہے ناظرین دوسری طرف بڑھیں گے یہاں کچھ فریسٹریشنز بھی بڑھتی جا رہی ہیں ہماری سیسائیٹی میں چیزیں عجیب و غریب طرف چاہتی جا رہی ہیں اور کچھ اسی طرح کا جو ایک ہم لوگوں کو فنومنا نظر آتا ہے اس فنومنا ہی میں بولوں گی شخصیت نہیں بولوں گی کندیل بلوت صاحبہ ایک ایسی شخصیت جو کہ ویسے تو سوشل میڈیا پر ویسے ہی بڑی متنازہ ہیں لیکن اب جلسے سے پہلے لاہور جلسے سے پہلے عمران خان کے گھر زمان پارک کے باہر بھی پہنچ گئی تیر برسا رہی ہیں عمران خان صاحب کے دل پہ کیا چلیں گے یا نہیں چلیں گے پہلے تو یہ ملاحظہ کریے کہ انہوں نے کیا کیا ایک فرسٹریشن ہمیں پی ٹی آئی کے جلسے میں نظر آئی جہاں خواتین کو حراس کیا گیا دوسری فرسٹریشن ہمیں یہاں نظر آئی جو کندیل بلوت صاحبہ عمران خان سے ملنے کے لیے بیتاب کی فاروق صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے دیکھیں دوہزار چودہ کے دھرنوں میں عمران خان کو ایمبرس کرنے کے لیے پھر معاملہ تو بہت ہی آگے سیریس ہو گیا آپ نے دیکھا رہام خان کو میں آج بھی کہتا ہوں پلانٹ کیا گیا تھا she was sponsored لیکن رہام خان was a very decent and a graceful lady اگر کندیل بلوچ کے نام سے دیکھا جائے کے مقابلے میں دیکھا اب یہ جو نئی خاتون ہیں یہ سوال کیا ہے ان کو کون sponsor کر رہا ہے what is our background ان کو کتنا پاسا دیا گیا ہے کون دے رہا ہے مجھے تو پھر بھی یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی political party اس کو sponsor کر رہی ہے کہ عمران خان کو embarrassed کرو عمران خان کو جو ہے اس کے لیے ایک اور problem میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس کے پاس کہاں سے اس خاتون کے پاس پیسے ہیں کراچی سے بائے آرہی ہے واپس جانی ہے وہاں پہ اور یہ عمران خان کی obsession کیوں ہے صرف یہ ہے کہ یہ جو اب اس سال کی جو moment ہے اس کو پھر کسی طرح اور طرف لے جائے جائے embarrassed کرنے آپ عمران خان کچھ دیکھیں نظر آرہا ہے کہ یہ deliberate effort ہے by some forces جو کہ چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ کندیل اگر غلط بھی ہے نے شاید آفریدی کو بھی نہیں چھوڑا تھا یہ planted ہو سکتی ہے تنمیر صاحب یا سستی شورت ہو سکتی ہے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں عمران خان اور کندیل بلوچ میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں دونوں تنہائی کا شکار ہیں بڑی بڑی controversial statement دونوں کو جیون ساتھی کی تلاش ہے دونوں اپنے دلوں میں خوشگوار دھڑکنے محسوس کرتے ہیں دونوں کی طبیعت جو ہے وہ کافی خوشگوار ہے لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کندیل بلوچ خود آ رہی ہے یا اس کو کوئی بھیج رہا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کندیل بلوچ نے عمران خان کو صاف ٹارگٹ کیوں سمجھا کندیل بلوچ کا اگر عشق سچا ہے تو اس کو تو چناب کچھے گھڑے پہ تیار کے آنا چاہیے تھا یہ پی اے اے کے جہاز میں بیٹھ کے آئی ہے کندیل بلوچ جو ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دیکھئے جہازوں والے ہیں وہ تو عمران تک پہنچ سکتے ہیں لیکن عمران تک پہنچنے کا رستہ جو ہے وہ زمان پارک نہیں ہے میرا خیال تھا کہ میں کندیل بلوچ کو مشاہ دوں کہ آپ مشرقی طریقے سے پروپوز کریں اپنے والدین کو عمران کے گھر بھیجیں لیکن پھر میں نے سوچا اگر کندیل بلوچ نے مجھے کہا کہ ریام خان نے کون سے اپنے والدین کو بھیج جاتا وہ بڑا اصابہ اب عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایک خاتون کو پیار نہیں دے سکا وہ پوری قوم کو کیسے پیار دے سکے گا تو عمران خان کو سیریسلی لینا چاہیے اس معاملے کو بلوچ ہونا چاہیے کندیل بلوچ میری نظر میں شیئر پروپ کے شیئر امچور خاتون اس کو کوئی سیریسلی لے گا اس نے اپنی کریڈیبلیٹی ہے جو بھی آپ کے وہ پہلے ہی ختم کر دی ہے اس کے لیے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کے لیے سوشل میڈیا کافی تھا ویسے تو لیکن ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی لیکن ہم یہ ضرور میں ایک دی اینڈ یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ ناظرین یہ کیا فریسٹریشنز ہمارے معاشرے میں آتی جا رہی ہیں کہ خواتین اور مردوں دونوں میں فریسٹریشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں جلسوں میں ہر جگہ پر یہ چیز نظر آ رہی ہے کیوں یہ سوچئے گا اس کا فیڈبیک بھی دیجئے گا ہمارے فیس بوک اور ٹوٹر پر باخور صبح کے نام سے دونوں پیجز موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ